اسلام علیکم ویورز فلم سٹار شہباز اکمل سب لوگوں کی خدمت میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہم اداکارہ بہار پہ بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنا فلمی کیریئر جو تھا وہ تیرہ سال کی عمر سے ہی شروع کر دیا تھا ان کا جو اصل نام ہے وہ کشور حفیظ ان کا نام ہے تو بعد میں جا کے ان کو بہار بیگم کا بھی خطاب دیا گیا ویورز ان کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں بچپن کے کردار کرتے ہوئے اس کے بعد وہ ماشاءاللہ سے ہیرونوں کا کردار بھی انہوں نے ادا کیا میرے والد صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے تین سے چار فلمیں کی ایز اے ہیرون اور اس کے بعد انہوں نے بعد میں آکے ماں کا کردار بھی ادا کیے وہ رائی صاحب کی پیٹٹ ماں تھی کہ ہر فلم میں رائی صاحب کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی تھی اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی پیاری پرفارمنس دی ایکشن بھی کیا انہوں نے اردو فلموں میں بھی کام کیا بڑے تہذیب والے کردار ادا بھی کیے انہوں نے ہیرون کی ماں کا مطلب اہزے ہیرو شپ میں بھی انہوں نے کردار ادا کیے اور ویلن شپ میں بھی انہوں نے بڑے بڑے پیارے کردار ادا کیے اور ایسی ایسی ویمپ ماں بنی اور ہر قسم کا انہوں نے کردار ادا کیا اور آخری دہائیوں میں اگر ہم دیکھیں تو اشان صاحب جو ہمارے اشان بھائی ہیں ان کی بھی والدہ کے انہوں نے کردار بڑے پیارے نبھائے اور بڑی خوشنوبی سے اپنی زندگی گزاری پیورز وہ ہاتھ ساتھی طور پر فلم انڈسٹری میں آئیں تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کا جو نینہال ہے جو ان کے مطلب نانا اور نانی جو ہیں وہ کراچی میں ان کی رہائی تھی تو وہ ایک ٹور کے سلسلے میں اپنے نانا نانی کے پاس گئی اور وہ آگے سے ان کو سیار کرانے کے لیے ایک ریس کورس گراؤنڈ ہے کراچی کی وہاں پہ لے گئے تو وہاں کوئی مینہ بزار وغیرہ اس قسم کی کوئی اکٹیویٹی تھی تو وہاں پہ جب وہاں پہ ہمارے فلم انڈسٹری کے بہت معای ناز پروڈوسر بھی تھے اور رائٹر بھی تھے اور بڑا انہوں نے نام کمائیا انور کمال پاشا صاحب تو وہ بڑے سینئر ہمارے جو تھے ٹیکنیشن تھے تو ہم سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی آگے سے بہت خدمات پیش کر رہی ہے تو وہ ان کا بہت بڑا نام تھا انہوں نے جب انور کمال پاشا صاحب نے بہار بیگم کو دیکھا تو ان میں کوئی چیز نظر آئی ایسی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو فلم لائن میں لے آؤں تو ان کا بڑا نام تھا پاشا صاحب کا اس زمانے میں تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہم سب سمجھتے ہیں بہار بیگم کی کہ وہ اتنا بڑا نام تھا پاشا صاحب کا وہ ان کے بقاعدہ گھر چلے گئے کہ بھی میں آپ کی بچی کو فلم انڈسٹری میں لانا چاہتا ہوں اور پاشا صاحب نے گھر والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے منع لیا اور ایک فلم اناؤنس کر دی چاندماہی کے نام سے تو ان کا نام انہوں نے بہار بیگم رکھ دیا اور جو اصل نام تھا ان کا جو والدین نے رکھا تھا کشفر حفیظ صاحبہ ان کو تو یہ نام پسند نہ آیا لیکن وہ ایک بہت بڑے آدمی نے ان کا نام رکھا تھا بڑے ایک لیجنڈ نے ان کا نام رکھا تھا اور ان کو پھر وہ استعمال کرنا پڑا اپنا نام پکا کرنا پڑا انوار کمال پاشا صاحب نے ان کو تین فلموں میں سائن کیا اور دس پندرہ ہزار روپیہ تقریباً اس زمانے میں ان کو ادا کیا گیا اور اس کے عوض انہوں نے بہار بیگم سے کام لیا اور جو وہ عمر میں چھوٹی تھی بہار بیگم اور والدین کے مطلب انڈر تھی تو ان کو والدین کو پیمنٹ کی جاتی تھی اس زمانے میں یہ ہم نے سنایا تو اس کے بعد ان کی فلم ایک ریلیز ہوئی جس کا نام تھا لیلا مجنو وہ اتنی کامیاب تو نہ ہو سکی لیکن اس کے بعد 1959 میں 1969 میں ایک ان کی فلم آئی جو میرے والد صاحب کے ساتھ تھی اس کا نام تھا بودی شاہ اس میں ان کو کافی کامیابی ملی اور وہ ایزہیرون جو تھی میرے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا اس کے بعد ویورز ایک فلم آئی آبرو اس میں بھی میرے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا اس کے بعد ایک خاندان فلم تھی جو کہ اس زمانے میں اردو بنی میرے والد صاحب کے اوپر جیسے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک ہسٹری ہے جو لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پنجابی کا اداکار ہے جو اکمل خان ہے تو پھر کیونکہ ادھر تو حبیب تھا اردو والی سائٹ پہ اور یا محمد علی صاحب تھے یا اور درپن سنتوش صاحب تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو پاکستان کی انڈسٹری کا یہ اس کو حمد علیب کمار کہتے ہیں تو یہ تو صرف پنجابی کا ایکٹر ہے لیکن پھر جب خاندان فلم بنی تو انہوں نے ثابت کر دیا میرے والد صاحب نے کہ میں اردو کا بھی ایکٹر ہوں اور سب سے بہترین ایکٹر ہوں اس میں جو حبیب صاحب ہیں اور محمد علی صاحب میرے والد صاحب کے بیٹے بنے اور ان کی والدہ کون بنی میرے والد صاحب کے جن کے ساتھ پیرتا وہ بہار بیگم تھی وہ بڑی کلاس کی فلم بنی اس زمانے میں تو اس کے بعد ایک فلم آئی وارث شاہ اس میں بھی والد صاحب کے ساتھ تھی بہار بیگم ایزہیرون انہوں نے کام کیا اور ان کے جو فلمی کیریئر کا جو اروج تھا تو اس زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ تقریباً ساٹھ کی دہائی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں انہوں نے پھر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہمارے ایک ٹکنیشن تھے اسم یوسف صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے انہوں کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اور اس میں سے ان کے ماشاءاللہ دو بیٹے بھی ہوئے تو پھر آہستہ آہستہ وہ زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی آپس میں نچاکی پیدا ہو گئی نچاکی اتنی بڑی لڑی ہیں اتنی بڑی کہ وہ پھر ان کو طلاق ہو گئی تو اسم یوسف صاحب نے تو پھر فوراں دوسری شادی کر لی لیکن بہار بیگم نے اکیلے ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بچوں کو پالنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو پتہ ہے ویورز کے گھرداری چلانی ہے اور جو بچوں کو پال نہ ہو ایسے تو نہیں پال جاتے ہیں ان کے لیے خرچہ چاہیے تو پھر انیس سو تہہتر میں جو بہار بیگم تھی وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں دوبارہ لوٹ آئیں اپنے بچوں کی خاطر ان کی روزگار کی خاطر اور پھر جب وہ انڈسٹری میں آئیں تو پھر ان کی جو عمر تھی تقریباً تیس سال کے قریب ہو چکی تھی اور بچے بھی تھے تو پھر وہ جو ڈریکٹرز اور پروڈوسر سے انہوں نے کہا کہ بھی ہم ان کو ہیر بند تو نہیں لے سکتے لیکن وہ پھر انہوں نے اپنا زندگی کا سفر تو چلانا تھا کسی نہ کسی طریقے سے پھر انہوں نے کریکٹر کرنا شروع کر دیئے بہن کا ماں کا تو اس کے بعد فلمیں پھر بہت سی بنی جس میں دو راستے بھی تھے ایک فلم تھی اس کے بعد ایک آئینہ فلم تھی اس میں بھی انہوں نے کردار بڑا پیارا ادا کیا اس کے بعد پھر جو رائی صاحب کے دور کی جو اگر فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ویشی گجر ہے شیر خان ایک فلم تھی وہ بڑی زبردست تھی حج اکبال حسن صاحب کی اور اس کے بعد سید نور صاحب نے جو چوڑیاں فلم منائی اس میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ویلن ماں کا کردار ادا کیا اور کمال انہوں نے پرفارمز دی اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ ان کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ملکہ جذبات کا بھی خطاب ملا انہوں نے اتنا کام کیا اتنا کام کیا کہ جتنی سلطان رحی صاحب کی فلمیں ہیں اس سے بھی زیادہ بھار بیگم کی فلمیں ہیں تو رحی صاحب کے صاحب تو انہوں نے ماں کا کردار کیا اور ہمارے ساتھ بھی کیا اور بھی جتنے ایکٹرز ہیں سب کی ماں کا کردار انہوں نے ادا کیا تو سی اے ساتھ اکھ لو کہ اس کے انہوں اپنی حضت کا وہ اے میں برداشت نہیں کر سکتی میری جاگیر اچھ کے دب پہر آوے تو میں اس جاگیر میں سمندر ہی کر دیا سی بھی اے سوچ کے انہوں گل میں لانا عورت گل میں سب پہ سکتی یہ اور سوکن برداشت نہیں کر سکتی چھے سو سے زائد فلموں میں بہار بیگم نے اپنے کردار نبھائے اور پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنی خدمات پیش کی اور آپ لوگوں سب کی خدمت کی اور اپنی زندگی بھی گزاری اور سرمایہ بھی کٹھا کیا اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہے اور بڑی عزت کی زندگی گزار رہی ہے اور ان کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پر سلامت رہے اور ایسے ہی وہ اور بھی کردار ملیں اور ہمارے سامنے وہ آتی رہیں اور کام کرتی رہیں تو ویورز اسی نوٹ کے ساتھ میں اپنے بلوگ کا اختتام کرتا ہوں اور نیکس انشاءاللہ بلوگ پہلے سے بلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ